اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ ٹین و جی این ام اور میں ہوں غلام نبی مدنی دنیا پر سے آج کی دس بڑی اور انتہائی اہم خبریں جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں ناظرین اکرام آج یکم اکتوبر دوہزار بیس ہے اور آج دن ہے جمعیرات کا یہ ٹاپ ٹین و جی این ام کا شام کا بلٹن ہے خبروں کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں جو آج کی پہلی بڑی خبر ہے یہ پاکستان سے ہے ناظرین اکرام پاکستان کے ایٹمی ہتیار محفوظ ہیں پاکستان دشمن کی ہر جاریت کو ناکام بنانے کی طاقت رکھتا ہے پاکستان کی جانب سے خلائی فورس بنانے کا خلائی ٹیکنالوجی حاصل کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے پاکستان کے وزیر آزم عمران خان نے سپیس ہیڈکوارٹر کا دورہ کیا ہے اور سپیس فورس کے اندر شامل یا سپیس پروگرام میں شامل سائنس دانوں سے ملقاتیں کی ہیں پاکستان کی جانب سے روس چائنہ کے بعد اپنی خلائی فوج بنانے خلائی مشن روانہ کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے تاکہ بھارت اسرائیل اور دیگر دشمنوں کے مقابلے میں پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عوام اور پاکستان کو تمام صلاحیتوں سے مسلح کر دیا جائے پاکستان جدید ٹیکنالوجی میں دنیا کا اہم ترین ملک ہے اور اسی طرح سے جدید ہتیاروں کے اعتبار سے بھی پاکستان کی جانب سے نیا خلائی مشن جاری کرنا یا خلائی پروگرام کے اعلان کرنا یہ بھارت کے لیے بری خبر ہے اور بھارت کسی بھی صورت پاکستان کے مقابلے میں ابانے کی زحمت نہیں کرے گا ناکام جاریت کرنے کی پاکستان پر حملے کرنے کی دھمکیاں نہیں دے گا اس کے علاوہ ناظرین اقام اقوام متحدہ کے زیر اتمام ایک ویڈیو ویرچال کانفرنس ہوئی ہے جس میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے شرکت کی ہے پاکستان کے جارب سے کہا گیا ہے کہ دنیا بھر کے اندر اسلام و فوبیا کے واقعات کے بڑھنے سے مسلمانوں میں تشویش پائی جاتی ہے اشتیال انگیزی میں اضافہ ہو رہا ہے یورپ کے اندر بالخصوص اسلام و فوبیا کے واقعات کو روکنا چاہیے جو قابل مضمت ہیں جو مسلمانوں کو اشتیال دلاتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین اقام خبر سامنے آ رہی ہے پاکستان کی سپریم کور نے حکومت کو حکم دیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے گستاخانہ مواد مذہبی منافرت پر مشتمل مواد کو فوری طور پر روکے اور اسے ہٹائے آپ جانتے ہیں پاکستان کے اندر گستاخانہ واقعات ہوتے ہیں جس میں توہین صحابہ توہین رسالت جیسے اناثر شامل ہوتے ہیں معاملات شامل ہوتے ہیں یہاں تک کہ ناظرین اقام قادیانی اور دیگر شدت پسند تنظیمیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں جو پاکستان کے اندر لیبرالزم سیکرورزم کو پھلانا چاہتی ہیں وہ بھی اس طرح ہی کاروائیاں کرتی ہیں ان کے خلاف سپریم کور نے ایک بہت اچھا فیصلہ دیئے ہے کہ حکومت کو چاہیے سوشل میڈیا کو مونیٹر کریں جو جان بوجھ کر پاکستان کے امنوامان کو فرقہ وارد کے نام پر خراب کرنا چاہتے ہیں آگے پڑھ لیں ناظرین اقام جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے یہ ناظرین اقام بھارت نے پاکستان کی مخالفت میں آرمینیا کے سلیبیوں کو اسلحہ اور ریڈار دینے کا اعلان کر دیا ہے پارٹی میڈیا کے مطابق پاکستان آزربائی جان کے مسلمانوں کی مدد کر رہا ہے پاکستانی فوجیں آزربائی جان کے اندر آرمینیا کے عیسائیوں کے خلاف لڑ رہی ہیں آپ جانتے ہیں ناظرین اقام ترکی کی سرحد پر اس وقت ایک بڑی جنگ درپیش ہے ترکی کو بالخصوص ہے کیونکہ آرمینیا کے سلیبیوں کی یورپ مدد کر رہا ہے امریکہ اور روس مدد کر رہا ہے یہاں تک کہ ایران کی جانب سے بھارت کی جانب سے بھی مدد کی جا رہی ہے جبکہ آزربائی جان دنیا کا دوسرا ایسا ملک ہے جس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہیں جبکہ آرمینیا ایسا ملک ہے دوسرا جس کو پاکستان اسرائیل کے بعد تسلیم نہیں کر رکھا ہے اور نہ ہی اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہیں اور نہ آرمینیا کے ساتھ ہیں اور گدشتہ پانچ روز سے آرمینیا کے سلیبی آزربائی جان کی شہری عبادی کو ٹارگٹ کر رہی ہیں ایسے میں بھارت نے دعویٰ کیے ہے کہ پاکستانی فوجیں آزربائی جان کے اندر جا کر لڑ رہی ہیں اور پاکستان ترکی کی حمایت کر رہا ہے جبکہ ناظر کی کام حقیقت یہ ہے پاکستان اخلاقی طور پر آزربائی جان کی ضرور مدد کر رہا ہے ترکی کے ساتھ کھڑا ہوئے ہیں ترک فوجیں وہاں پر موجود ہیں لیکن بھارتی واویلہ اور بھارت کی جانب سے آرمینیا کے سلیبیوں کو اسلحہ دیا جانا ہاں اس بات کی علامت ہے کہ بھارت دنیا بھر کے اندر دراصل مسلمانوں کا دشمن ہے دراصل بھارت ہندو طوا نظریات کی حامل ہے اور ہندو طوا نظریات کو پرموٹ کرنے کے لیے ہر جگہ مسلمانوں کی مخالفت کرتا ہے ان کے خلاف اسلحہ بیچتا ہے ان کے خلاف جنگ کو بھڑکاتا ہے آگے بڑھیں ناظر کام جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ افغانستان سے ہے ناظر کام افغانستان کے اندر صوبہ حلمت میں طالبان ذرائع دعویٰ کر رہی ہیں کہ ایک موٹر بم حملے کے اندر افغان فوج کا ہیڈ کوارٹر اڑا دیا گیا ہے جس میں پچیس سے زائد اہلکار مارے گئے ہیں درچنوں کی رفتار بھی ہوئے ہیں طالبان کی ذرائع ابلاغ یہ بتاتے ہیں کہ مختلف دیگر کاروائیوں میں پینتیس کے قریب اہلکار مارے گئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں جبکہ ناظر کام یورپی یونین کی جانب سے مطالبہ کیا ہے کہ افغانستان کے اندر مستقل جنگ بندی ہونی چاہیے تاہم طالبان اس سے دعوے کو یا اس مطالبے کو مسترد کر چکے ہیں طالبان کا یہ کہنا ہے جب تک کہ طالبان کے ساتھ قابل انتظامیہ بین اللہ افغان مذاکرات میں کوئی معاہدہ نہیں کرے گی تب تک طالبان حملے جاری رکھیں گے ناظر کام اس وقت صورتحال یہ ہے بین اللہ افغان مذاکرات کو تقریباً سترہ اٹھارہ روز ہو چکے ہیں ابھی تک کوئی بڑی پیشرف سامنے نہیں آئی اگرچہ کچھ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ طالبان کے مطالبات قابل انتظامیہ ماننے پر تیار ہو چکی ہے لیکن ابھی تک عاملاً قابل انتظامیہ طالبان کے ماتحت علاقوں میں فوجی اپریشن سے باز نہیں آ رہی ہے جس کی وجہ سے حالات کشیدہ ہوتے جا رہی ہیں طالبان کے ذرائع ابلاغ بتاتے ہیں کہ مختلف صوبوں میں انہیں بڑی فتوحات مل رہی ہیں اور مختلف علاقوں میں چیک پوسٹیں ختم کر کے وہ اپنی چیک پوسٹیں قائم کر رہی ہیں اور ان کی وسط میں گرفت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے آگے بڑھ لیں جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے اور لائن اف کنٹول سے ہے تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ مودی دہشت گت کی فوجوں نے شپائیاں کے اندر جن تین نوجوان کشمیریوں کو شہید کیا تھا ان کے ڈی این اے ان کے خاندان کے لوگوں کے ساتھ میچ کر گئے ہیں اب ان کی لاشیں جلد بھارتی میڈیا کے مطابق حوالے کر دی جائیں گی اور جن لوگوں نے بھارتی فوجیوں نے جالی انکاؤنٹر میں نے شہید کیا انہیں بھی گرفتار کے جا چکے ہیں دنیا بھر کے اندر بھارت کے جالی اپریشن فیک انکاؤنٹر پر شدید تشفیش کا اظہار کے جا رہا ہے جبکہ نظرکام مجاہدین کے حملے میں آج بھارت کے چار فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں مسلسل بھارت کے فوجیوں کے ساتھ مجاہدین کے حملے اور مجاہدین کے جھڑپیں جاری ہیں اس کے علاوہ نظرکام مودی کی جانب سے فاشش نظریات کو پھیلانے کی رپورٹ سامنے آ رہی ہے کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ مودی کے ظالمان اقتامات سے کشمیر کے اندر اسلام اسلاموفوبیا کے واقعات بڑھ رہے ہیں اور کشمیروں کے گرفتاری میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے دنیا کے اندر بھارت تک ایسی ریاست بن چکی ہے جس کی وجہ سے جنوبی ایشیا کے اندر امن و امان کو خطرات لاہک ہو چکے ہیں جبکہ ناظرکام خبر سامنے آ رہی ہیں لائن اف کنٹول پر بھارت نے اشتیال انگیزی کی ہے جس کے جواب میں پاکستان نے ردعمل دیا پاکستان نے جوابی کاروائی کی فائرنگ کی جس کے نتیجے میں دو بھارتی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں چار بھارتی فوجی زخمی ہوئے ہیں ناظرکام مسلسل بھارت لائن اف کنٹول کی خلاف ورزی کرتا ہے پاکستان کی جوابی کاروائی کے اندر بھارت کو موکی کھانی پڑتی ہے آگے پڑھ لیں ناظرکام جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ پاکستان سے ہے ناظرکام پاکستان کا سیاسی ماحول کشیدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے پاکستان میں اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر رکھا ہے جبکہ اپوزیشن کی ایک انتہائی بڑی جماعت کے نوازشریف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کو کوئی اور طاقت چلا رہی ہے فوج کے خلاف اعلانیہ بیانات دیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے اب پاکستان کا قانون حرکت میں آ سکتا ہے جبکہ ناظرکام خبر یہ ہے کہ سابق وزیراعظم نوازشریف کو کرپشن کی وجہ سے کرپشن کے جرائم کی وجہ سے ان کی جائدادوں کو ان کے احساسوں کو ضبط کر لیا گیا ہے جو پاکستان کے اندر ہیں اور اس وقت انہیں لندن سے واپس لانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے آنے والے دینوں میں جو اپوزیشن کے کرپ لوگ ہیں ان کے خلاف ایک بڑا کریک ٹاؤن بھی ہونے جا رہا ہے جبکہ حکومتی جماعت کی یعنف سے کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں مودی اور دیگر پاکستان مخالف دشمنوں کے جنڈوں پر کام کر رہی ہیں اس کے علاوہ ناظرکام خبر سامنے آ رہی ہیں فرانس کی پیرس کے اندر چارلی ایبڈو پر حملہ ہوا تھا جس میں گستاخ اخبار کے ملازمین کو زخمی کیا گیا تھا اس میں پاکستان کے پتیس سالہ ایک شہری کو گرفتار کیا گیا ہے جس نے ایک ویڈیو پیغام میں یہ کہا تھا کہ وہ مضاحمت کرنے جا رہا ہے چارلی ایبڈو کے مجرموں کو سبق سکھانے کے لیے اب ناظرکام فرانس کی جانب سے خبر سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر تحریک لبیک کے علامہ خادم حسین رزوی کی تقریروں سے ویڈیو سے یہ پاکستانی شہری متاثر تھا جو فرانس کے اندر رہتا تھا جس نے چارلی ایبڈو کے گستاخ لوگوں پر حملہ کیا ناظرکام حقیقت یہ ہے فرانس ہو یا دیگر یورپین ممالکوں وہاں پر اسلام و فوبیا کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جہاں کہیں بھی گستاخی ہوگی کوئی بھی مسلمان چاہے وہ ادنا سے ادنا مسلمان ہی کیوں نہ ہو کسی بھی صورت پرداش نہیں کرے گا اس میں علامہ خادم حسین رزوی کی جماعت ہو یا پھر کوئی اور ہو اس سے متاثر ہونے کی کوئی بڑی بات نہیں ہے بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس بستی ہے جبکہ ناظرکام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی واضح طور پر موجود ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ہاں اس کے مال اور اولاد سے زیادہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عزیز نہ ہو جائیں مغرب کو سمجھنا چاہیے مسلمانوں کو اشتیال دلانے کے لیے آخر وہ کیوں گستاخانہ واقعات کرواتا ہے کیوں گستاخانہ کارٹونز شائع کی جاتے ہیں پھر رد عمل ہوتا ہے تو اسے اسلامی دہشتگردی کا نام دیا جاتا ہے حالانکہ سب سے بڑے دہشتگرد تو یورپ اور مغرب والے ہیں جو مسلمانوں کے مقدش شخصیات کی توہین کرتے ہیں آگے پڑھ لیے دیں آزگام جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ناظرگ اکام ترکی اور یورپ کے تعلقات کے حوالے سے ہے ناظرگ اکام تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں باہر متوسط کے اندر ترکی کے بڑھتے ہوئے اصل رسوخ کے حوالے سے جو یورپین ممالک ہیں یورپین کنٹریز ہیں جن میں ستائیس کے قریم ممالک ہیں ان کا آج برسلز کے اندر اجلاس ہوا ہے اور جس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت اس اجلاس کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اور ترکی کے بڑھتے ہوئے اصل رسوخ کو رکھنے کے لیے فرانس کی جانب سے یورپی مالک کو کہا گیا ہے کہ وہ متحد ہو جائیں آزربائی جان اور آرمینی کی جنگ کے حوالے سے بڑے فیصلے کی جا رہی ہیں سازہ ناظرگ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ یورپی یونین کی جانب سے برطانیہ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے بریکسٹ ڈیل پر برطانیہ اور یورپی مالک کے درمیان اختلافات ہیں جس کے بعد اب عالمی عدالت کا دروازہ کھٹ کٹانے کا یورپی مالک نے اعلان کیے ہے ناظرگ اکام یورپ کا ایک وقت تھا جب وہ بدماشی کرتا تھا متحد ہو کر عراق پر چڑھ دوڑتا تھا اور افغانستان کو تحس نحس کر دیتا تھا لیکن آج اپنے اندرونی اختلافات کی وجہ سے یورپ کی طاقتیں ٹوٹ گئی ہیں اس کے علاوہ ناظرگ اکام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ بریکسٹ ڈیل کے بعد برطانیہ اور ترکی کے تعلقات میں اضافہ ہو رہا ہے اگرچہ برطانیہ کسی زمانے میں ترکی کا مخالف ہوا کرتا تھا لیکن اب ترکی اور برطانیہ کے تعلقات میں بہتری آئی ہے اس کی بہت سی وجوہات ہیں جزیرہ نے اس حوالے سے رپورٹ بیچھا بھی ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ چونکہ یورپی ممالک کے جو ٹیکسز ہیں جو سالانہ طور پر جو پیسے ادا کرنے پڑتے تھے برطانیہ کو یورپی یونین کو اس کی وجہ سے بریکسٹ ڈیل ہوئی ترکی برطانیہ کے حامی رہا اور ساتھ ساتھ ناظرگ اکام ایسی اطلاعات بھی مصول ہو رہی ہیں کہ برطانیہ یورپی یونین کا واحد ایسا ملک تھا جو ترکی کو یورپ کے اندر شامل کرنے کا حامی تھا اور اب ناظرگ اکام جب برطانیہ اور یورپی یونین کے تعلقات خراب ہوئے ہیں لہدہ ہوئے ہیں تب سے ترکی اور برطانیہ کے تعلقات میں اضافہ ہوا ہے بوس جانسن طیب اردگان سے رابطہ کرتے ہیں مختلف مسائل پر مشاورت کرتے ہیں اور ساتھ سالانہ تجارت بیس ارب ڈالر کے قریب بھی پہنچنے جا رہی ہے جس پر یورپ کو اور زیادہ تکلیف لاحق ہو گئی ہے کہ آخر کیوں برطانیہ اور ترکی کے تعلقات بڑھ رہی ہیں بارہ نازوی کام طیب اردگان واضح کر چکے ہیں کہ وہ باہر متوسط کے اندر اپنے حقوق کا تحفظ کریں گے اور یورپی ممالک کی جانب سے جو پریشر ہے دھمکیے ہیں ان کو وہ کسی خاطر میں نہیں لاتے ہیں آگے پڑھ لیے نازوی کام جو آج کی ساتھویں بڑی خبر ہیں یہ آزربائی جان آرمینیا کی جنگ کے حوالے سے ایک تازہ بیان سامنے آیا ہے کاراباخ نازوی کام ایک علاقہ ہے جس کے اندر خودمختار صدر ہیں انہوں نے ایک دعویٰ دیئے ہے ایک بیان دیئے ہے کہا ہے کہ آرمینیا اور آزربائی جان کی جنگ سے ایران کو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے نازوی کام کہا جاتے ہیں آزربائی جان کے خلاف آرمینیا کے سلیبیوں کی عیسائیوں کی مدد کر رہا ہے ایران یہاں تک کہ نازوی کام روس کی جانب سے جنگی سادہ سامن بھی ایران ہی کے راستے آرمینیا پہنچایا جا رہا ہے کاراباخ کا علاقہ ہے جس پر آرمینیا نے قبضہ کر رکھا ہے وہاں خودمختار اور آرمینیا کے حمایت یافتہ لوگوں کو حکومت دے رکھی ہے اس کو آزاد کروانے کیلئے آزربائی جان یہ جنگ لڑ رہا ہے کہا جاتے ہیں ایران اس حوالے سے کاراباخ کے الہدگی پسندوں کو اور ساتھ ساتھ آرمینیا کے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں کہا جاتے ہیں دو کے قریب جنگ لڑون تیارے بھی آزربائی جان کے ایران نے مار گرائے ہیں جس کی وجہ سے ترکی نے ایران سے شدید مضاحمت بھی کی ہے اور شدید تنقید بھی کی ہے اور احتجاج کیے ہے کہ وہ آرمینیا کے عیسائیوں کیوں کیوں مدد کر رہا ہے آزربائی جان نے بھی کہا ہے کہ ایران کیوں کی مخالفت کر رہا ہے اس کے علاوہ ناظرین کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ شام سے چار ہزار جنگچووں کو وہ ترکی نے آزربائی جان بھیجا ہے جس میں سے ساٹھ کے قریب جنگچو مارے گئے ہیں جبکہ ترکی نے ان خبروں کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ وہ آزربائی جان کی اخلاقی مدد کر رہا ہے لیکن جنگچووں کو شام سے آزربائی جان نہیں پہنچایا جا رہا ہے اگر کوئی جاتا ہے تو وہ ان کے اپنی مرزی ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کیلئے جا سکتے ہیں جبکہ ناظرین کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ بشار الاسد کے جانب سے اسرائیل کو دھمکی دی گئی ہے کہ وہ گولان پہاڑیوں سے قبضہ ختم کر دے ورنہ بشار نے کہا ہے کہ ان کی فوجیں اسرائیل پر حملہ کر سکتی ہیں حالانکہ ساڑھے نو سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے ابھی تک اسرائیل پر کوئی حملہ بشار فوجوں نے نہیں کیا وہ صرف نہتے شامیوں پر حملہ کر کے انہیں شہید کر رہے ہیں آگے پڑھ لیتے ہیں جو آج کی آٹھ فی بڑی خبر ہے یہ ناظری کام عراق سے اور لیبیا سے ہے تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی سفارت خانے کو بند کرنے کی اطلاع سامنے آ رہی ہیں بغداد کے اندر اس پر اراقی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اگر امریکہ اپنا سفارت خانہ بغداد سے بند کرتا ہے تو یہ خطے کے لیے بہت بڑی نقصان کی بات ہوگی جبکہ امریکی سینیٹرز نے کہا ہے کہ اراق کے اندر امریکہ کو اپنے سفارت خانے کو بند نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے ایرانی اثر و لسوخ میں اضافہ ہوگا بارا ناظری کام اراق کے اندر اس وقت ایران کے جنگجوں کے جانب سے امریکی اہداف کو امریکی فوجی اڈوں کو سفارت خانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جبکہ ناظری کام لیبیا سے خبر یہ ہے کہ باغی ہفتر کی مدد کے لیے روس کی جانب سے یو اے ای کے جانب سے بھاری جنگی ساتھ سامان پہنچایا جا رہا ہے اور لیبیا کی حکومت مختلف مقامات پر باغی ہفتر کے خلاف اپریشنز بھی کر رہی ہے جبکہ عبد المجید طبون جو جو نظائر کے صدر ہیں انہوں نے لیبیا کے منتخب صدر فائلس سے آج سے فون پر رابطہ کیا ہے اور ان کی ہر ممکن مدد کی اقین دہانی کروائی ہے آگے پر لینا اس کام جو آج کی نومی بڑی خبر ہے یہ ناظری کام یمن سے سومالیا سے اور مصر سے ہیں تو اصلاح سامنے آ رہی ہیں کہ یمن کی منتخب حکومت جسے قائم متحدہ نے تسلیم کر رکھا ہے اور جو الہدگی پسندوں کی حکومت ہے جنوب کی اندر جسے متحدہ بیمارہ سپورٹ کر رہا ہے ان دونوں کے درمیان چھڑپیں ہوتی رہتی ہیں اور ان کے کچھ قیدی بھی ایک دوسرے کے ہاں قید ہو جاتے ہیں فوجی قید ہو جاتے ہیں اب دو سو قیدیوں کا تبادلہ کیا گیا ہے یمن کے الہدگی پسندوں نے اور یمن کی حکومت نے لیکن ناظری کام یمن کی تخصیم کے حوالے سے متحدہ بیمارہ سادشیں کر رہا ہے دنیا بھر کے ذرائع بلاق یہ روپورٹیں دے رہے ہیں اس کے علاوہ ناظری کام سومالیہ سے خبر یہ ہے کہ نہزہ ڈیم جو بنائے گیا ہے اس پر حملوں کا خدشہ ہے لیکن سومالیہ کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ ہر طرح کی جاریت کا حملوں سے نمٹنے کا بھرپور طریقے سے صلاحیت رکھتی ہے اس کے علاوہ ناظری کام مصر سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ ڈکٹیٹر عبدالفتہ سیسی کے خلاف احتجاجی مظاہروں میں شدت آ چکی ہے یہاں تک کہ سیکڑوں مظاہرین اس وقت سڑکوں پر ہیں بیس سپتمبر سے یہ مظاہریں جاری ہیں اور درجنوں مظاہرین کو اب تک گرفتار کیا جا چکے ہیں آگے پڑھ لینا جو آج کی دسویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے ناظری کام اس وقت امریکہ کے اندر انتخابی کمپین جاری ہے ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری بھی جاری ہے جبکہ اعتراض سامنے آ رہی ہیں کہ پہلا جو مباحثہ ہوا ہے ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان اس میں ایک دوسرے کو جہاں گالیاں دی گئی ہیں وہیں ٹرمپ نے وائٹ سپر میسی کی بھی دعوت دی ہے اور بہت سے عیسائی جو سفیت فارم ہیں جو سیاہ فارموں پر حملہ کر رہے ہیں ٹرمپ کے حامی ہیں ان کی تعریف کی گئی ہے جبکہ ناظرے کام جو بائیڈن کی جانب سے انشاءاللہ کا کہا گیا تھا انشاءاللہ لفظ بولا گیا تھا جس پر دنیا بھر کے اندر یہ انشاءاللہ کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے تاہم بہت سے ماہرین کا ماننا ہے کہ جو بائیڈن خود تو عیسائی ہیں ان کی جانب سے انشاءاللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ ملینز ڈالرز ٹیکس دیں گے اور وہ دیکھیں گے امریکی تو یہ ان کی جھوٹی بات ہے ایسا کوئی ثبوت وہ دنیا کو فراہم نہیں کریں گے جبکہ ناظرے کام فیس بک نے جو سیاسی اشتہارات ہیں ان پر امریکہ میں پبندی لگا دی ہے اور ٹیوٹر کے جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ پہلے مباحثے کے دوران ایک سو تیس کے قریب ایرانی اکاؤنٹس کو بند کیا گیا ہے جو مداخلت کر رہے تھے جبکہ ناظرے کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ پیوٹن کے مخالفے ناولی نامی ایک شخص ہیں جن کو زہر دیا گیا تو انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پیوٹن ہی نے انہیں زہر دلوایا ہے یورپے روس کے خلاف ایکشن لے اور پیوٹن جو مخالفین کو قتل کر رہا ہے گرفتار کر رہا ہے انہیں اقتدار سے الگ کیا جائے اور روس پر پابندیاں لگائی جائیں بارہ ناظرے کام دنیا بھر سی تھی آج کی دس بڑی خبریں ان خبروں کے حوالے صاحب کی کیا رہا ہے اپنے رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں مزید خبروں کے لئے آپ مالی ٹوڈر ایکاؤنس دنیا میرے آگے اور غلام نے بھی مدنی فارو کر سکتے ہیں آج کے لئے تہہی اجازت دیجئے اللہ حافظ